ہماری ڈیجیٹل کی پوست بجٹ نسریات کے ساتھ میں ہوں لہور سے آپ کا ذل فکار علی وفاقی بجٹ پیش ہو چکا ہے پنجاب کا بجٹ بھی آج وزیر خزانہ مجتبہ شجاہ رومان نے پنجاب سمبی میں پیش کر دیا وفاقی بجٹ کے بارے میں اگر دیکھیں تو ایک جملے میں ہی سارا کیس نمٹ جاتا ہے کہ گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا وہ اس لیے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کے پاس ایف بی آر جو ٹیکس کلیکٹ کرے گا وہ بارہ ہزار نوہ سو ستر ارب اور نون ٹیکس ریونی ہوگا چار ہزار آٹھ سو پنتالیس ارب تو ٹوٹل وسائل جو ہوں گے پاکستان کی حکومت کے پاس وہ ہے سترہ ہزار آٹھ سو پندرہ ارب اور اس میں سے صوبوں کا جو حصہ ہے ڈیویزیول پول کا قابل تقسیم محاصل کا جو شیر ہے وہ ہے سات ہزار چار سو ٹھتیس ارب روپے تو وفاقی حکومت کے پاس بچتا ہے دس ہزار تین سو ستتر ارب روپے کے وسائل اب اس دس ہزار تین سو ستتر میں سے نو ہزار سات سو پچھتر ارب روپے وفاقی حکومت نے اپنے کرزوں پر سود دے دینا ہے تو چھ سو دو ارب روپے بچتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا چھ سو دو ارب سے آپ نے کرنا ہے چھ سو دو ارب سے آپ نے کرنا ہے دیفنس کا دو ازار اکسو بائیس ارب پینشن کا ایک ہزار چودہ ارب اس پاسے ملٹری پینشن چھ سو باسٹھ ارب اور سیول ملازمین کی پینشن دو سو بیس ارب اس کے بعد سیول حکومت چلانی ہے وفاق کی آٹھ سو انتالیس ارب پابلک سیکٹر ڈیوالمنٹ پروگرام ترکیتی پروگرام چودہ سو ارب اور بینیز انکم سپورٹ پروگرام پانچ سو بانوے ارب اس طرح سے سبسیڈیز بھی جانی ہے کوئی گیارہ سو ارب روپے کی اب یہ سارا خرچہ آپ نے کہاں سے لانا ہے پیسہ یعنی آپ کے پاس چھ سو دو ارب ہے اور یہ میں نے آپ کو لمبی لیند گنوائی ہے جو سبسیڈیز ہیں اس میں سے ایک اہم خوشخبری ہے ازار جمہو کشمیر کی حکومت کے لیے میں خبر دے رہا ہوں کہ ان کے پاس سنن جو احتجاج کیا تھا کہ میں سستی بجری دو پاکستان پورے سے سستی تو پچھلے سال حکومت پاکستان نے ان کو پچھ پن ارب روپے کی سبسیڈیز دی ہے اب اس کو بڑھا کے اگلے سال ایک سو آٹھ ارب روپے دگنا کر دی گئی ہے ان کا جو شور تھا وہ رنگ لائے ہے اور ان کو سستی بجلی اگلے سال بھی ملتی رہے گی اس طرح پاکستان ریلویس کو جو پچھلے سال پچھ پن ارب ملے تھے ان کو پینچنرز کے لیے خوشخبری ہے اب میں تھوڑا سا ٹیکسوں کی طرف آؤں تو تنخواہ دار طبقے کو پانچ سلیبز میں لائے گیا ہے ان پر ٹیکس لگائے گے ہیں پہلے تو چھے لاکھ کی چھوٹ کو برکا رکھا گیا لیکن باقی کو جو ہے وہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ امزر زبیٹوانہ پاکستان کے فیٹل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمن کہہ رہے ہیں کہ سو ارب روپے ہم یہ جو نئے ٹیکس میئرز ہیں سیلری انکم سے وہ لیں گے ایک سو پچاس ارب روپے ہم کلیکٹ کریں گے ان سے جو نون سیلری انکم ہے جن کی یہ جو نئے میئرز اسے لیے جا رہے ہیں اب حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ جو ٹیکس ریونیو ہے بارہزار نو سو ستر ارب کا اس میں سے تین ہزار آٹھ سو ارب روپے کے اضافی فسائل ہیں تقریباً چالیس پرسنٹ زیادہ نقابل یقین بات لگتی ہے اس میں سے امزر زبیٹوانہ کہتے ہیں کہ دو ہزار ارب تو جو جو 3.6 پرسنٹ جی ڈی پی ٹارگٹ رکھا ہے ہم نے گروتھ کا اس سے آ جائیں گے اور باقی اٹھارہ سو ارب روپے ہم نئے جو اقدامات کر رہے ہیں جو ٹیکس چوری روک رہے ہیں جو نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے رہے ہیں اور ڈیجیٹالیزیشن آف دی جو ہوگی ایف بی آر کی اس میں ہم لے آئیں گے تو یہ سارے یہ ہے اب بعض لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے اصل میں اپنی اپنی ٹی وی چینلوں پر بھی افسوس کی بات ہے کہ کوئی کچھ چلا رہا ہے کوئی کچھ چلا رہا ہے اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مجود ہے مصطفیٰ شرف آپ فیڈل بورڈ آف ریونیو کے سابق میمبر ہیں ڈائریکٹ ٹیکسس اور ان کے ساتھ ہیں محمد علی میاں لاہوری وائنہ سنت و تجارت کے سابق صدر ہیں اور ساتھ ہیں میاں عبوزر شاد آپ ایل سی سی آئی ہی کے سابق ٹائپ صدر ہیں مصطفیٰ بھائی یہ بتائیں کہ ٹیکس میں کونسی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ لگی ہے اور لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے ہم نے کہ ان کے اوپر کیا ہوا ہے بہت سالوں سے ہم سن رہے تھے کہ جو ایکانومی کے ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں وہ اپنی جو ان کا ایکانومی میں شیئر ہے اس کے حساب سے ٹیکس نہیں دے رہا ہے جو نام سامنے یا چیزیں سامنے آ رہی تھی وہ تھی آپ کی ریٹیل سیکٹر آپ کی ریل سٹیٹ سیکٹر اور اگری کلچر سیکٹر اب اگری کلچر سیکٹر جو ہے وہ تو ہے سوبوں کے پاس اس میں انہوں نے اگر کچھ کرنا ہے تو کرنا ہے اور آج جو پنجاب کا عجب آیا ہے اس میں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تو وفاقی حکومت نے دو شعبوں میں کافی کچھ کیا ہے اچھا وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی تفصیل بتاتا جو تو ہے نا ریل سٹیٹ وہ تو ایسی اس میں تبدیلیاں لائے ہیں کہ اب نون فائلر کے لیے پروپٹی خریدنا اور اس کو رکھنا بیچنے کے لیے رکھنا یا کپٹل گین کے لیے رکھنا تقریباً ناممکن اچھا وہ کیسے جی وہ میں آپ کو مسار سے سمجھاتا ہوں پہلے یہ تھا کہ آپ پروپٹی خریدتے ہیں تو آپ پہ دو ریٹ تھے ایک تھا فائلر کا تین پرسنٹ اور نون فائلر کرتا ساڑھے تاس پرسنٹ یہ تھا آپ پرچیس پہ اور سیل پہ تھا فائلر کا تین پرسنٹ اور نون فائلر کا چھ پرسنٹ لیکن اس کو لوگوں نے کچھ اس طرح مسیوز کیا کہ دو دن پہلے ریٹرن فائل کر لی نون فائلر نے ایک ہزار روپیہ کا سرچار جمع کرا دیا فائلر آگئے لسٹ میں بن گئے اور اس کے بعد پرپیٹی ٹرانسپر کرا لی یا گاڑی لے لی اور وہ تین پرسنٹ ٹیکس دے لی ایک نکل گئے جو اس کے لیے رہا تھے فائلر کے لیے اس کا اب ایپی آر نے کھال کیا ہے انہوں نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اچھا مثلا پرچیزہ پرپیٹی کے لیے نہ صرف انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بلکہ ان کی کٹیگریہ فردر تین کر دی ہے اچھا مثلا آپ کو بتاتا ہوں کہ پچاس ملین تک کی پرپیٹی پرچیز پر تین پرسنٹ ہے فائلر کے لیے جو بندہ لیٹ فائلر ہے وہ بندہ جو سانے تین پرسنٹ اور چار پرسنٹ ہاں سانے تین چار اور جو نیا فائلر بنا ہے اس پہ ہے چھ سات آٹھ اور جو بلکل نون فائلر ہے اس پہ ہے بارہ سولہ بیس بارہ سولہ بیس اور اسی طرح جو سیل آف پروپٹی ہے اس کا شیڈول کچھ اس طرح ہے لیکن وہ جو نون فائلر ہے اس میں اس کا ریٹ دس پرسنٹ یہ تو مبینہ ریل سٹیٹ کی بات دوسرا آپ کا ہو گیا جو ریٹیل سیکٹر ہے ہاں یہ بڑا امپورٹر ہے تادر کہتے ہیں ٹیکسی نہیں دیتے ہیں ریٹیل سیکٹر کو انہوں نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ جو بھی منفیکچر ہیں ان کے لیے قانون ہے کہ انہوں نے ڈائی پرسنٹ کی بدھولٹنگ کر لی بدھولٹنگ ٹیکس کاٹ لینا ہے جس کو بیچیں گے اس میں پہلے بھی یہ قانون تھا لیکن ایک پرسنٹ ٹیکس تھا لیکن اس پہ اگزمشنز بہت تھی اچھا وہ اگزمشنز بھی ختم کر دی اگزمشن کیا تھی پہلے وہ تھی کہ کئی سیکٹر جو تھے وہ اس میں شامل نہیں تھے مثلا بلکہ ایسا میں اس کو کہوں گا کہ ایک لسٹ تھی آٹھ دس سیکٹر کی صرف ان پہ یہ اپلیکیبل تھا باقی سارے جہان کے لیے نہیں تھا جس پہ مصر فابا سوٹیکل تھا گلاس تھا اس طرح کے کوئی سیکٹر تھے جس پہ تھا باقیوں پہ نہیں تھا وہ انہوں نے چیز ختم کر دی اب سب پہ ڈائی پرسنٹ ہے ایک بات دوسرا یہ کہ جو تاجر اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرائے گا اس کو چھے مینے کی قید بھی ہو سکتی ہے ہاں اب یہ دیا قانون ہے ٹھیک ہے یعنی ریجسٹر سیل سیکٹس میں ہونا ہے نہیں نہیں جو اہ بی آر میں اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرائے گا اس کو تاجر دو سکیم اس میں اگر کو ریجسٹر نہیں کرائے گا اپنے آپ کو چھے مینے کی قید بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جربانہ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ نہیں کرا رہا تو اس کی شاپ انیشیلی سات دن کے لیے سیل ہو سکتی ہے ایکیس دن کے لیے پھر اس کے بعد ایکیس دن کے لیے ہو سکتی ہے مصبا بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو پوری میریفیکشن سپلائی چین پر ٹیکس آیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا بلا ہے یہ جو ڈائی پرسن ٹیکس ہے جس کے میں نے پہلے ذکر کیا وہ بدھولڈک ٹیکس ہے اچھا وہ ارجسٹیبل ہے ارجسٹیبل ہے یعنی جو پہلے پہلے کاٹے گا وہ درست ہوتا جائے بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ یہ بدھولڈنگ ہے آپ ارجسٹر ہو جائیں آپ ریٹرن فائل کریں دیکھیں نون فائلر اب دیکھیں نون فائلر کے لیے اب آپشن کوئی نہیں کیونکہ اب جو بندہ ریٹرن فائل نہیں کرتا وہ ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتا ہاں یہ بھی ہے وہ صرف کوئی سٹوڈنٹ جا سکتا ہے یا جس کے پاس وہ اوورسیز کارڈ ہے یا کوئی مائنر ہے یہ باہر جا سکتا ہے باقی لوگ یکم جولائی کے بعد نون فائلر بندہ فوراں یعنی پاکستان سے باہر جائے نہیں سکتا ہاج بھی نہیں کرنے جا سکتا کچھ بھی نہیں کرنے جا سکتا ہاج امرہ جا سکتا ہے ہاج امرہ جا سکتا ہے یہی لکھا دیکھیں نا بات وہ کہہ رہے پاکستان سے باہر جا سکتا ہے سٹوڈنٹ جا سکتا ہے مائنر جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کارڈ ہی کر دیا اب تو پریسٹڈ ہونا پڑے گا لوگ یہ کہتے تھے جو ریٹرن فائل نہیں کرتے اس کو ہم پکڑ کیسے سکتے ہیں اب اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ بد ہولڈنگ بھی کی گئی ہے دکان سیل کرنا بھی کیا گیا ہے پینلٹی بھی کی گئی ہے پروسیکوشن بھی کی گئی ہے تو اب امید اس بات کی ہے جو بتیس لاکھ ریٹیلر ہے پاکستان میں ہوفولی میرا اندازہ ہے کہ آنے والے ایک سال میں ہی سارے لوگ ریجسٹر ہو جائیں گے کیونکہ اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوئی میں آپ کو اس کی اگری کلچر انکم کا ایک دوسرا پہلو بتاتا ہوں مان لیا کہ جو بڑے بڑے لینڈ لاؤڈ ہیں وہ ذریعی ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ وہ فائلر نہیں ہے ایک تو آپ کرتے ہیں ٹیکس کسی کی انکم کو دوسرا آپ ایکسپینڈیچر کو بھی ٹیکس کر سکتے ہیں وہ جس نے پیسے کمائے ہیں اگری کلچر اس نے اس نے پروپٹے خریدنی ہے اس نے گاڑیاں خریدنی ہے وہ اگر نون فائلر رہے گا تو ادھر سے پکڑا جائے گا گاڑیوں پہ جو جو پہلے ریجسٹریشن پہ آپ کے سی سی کے حساب سے ریٹ تھا وہ انہوں نے پرائیس کے حساب سے کر دیا ہے اب دیکھیں کہ جو گاڑی تین ہزار سی سی پرس ہے چلو اس کو لے لیں وہ میکسیم ہے اس پر بارہ پرسنٹ ہے گاڑی تو کبھی کبھی لے نہیں ہے تین کروڑ کی گاڑی پہ چھتیس لاکھ روی اٹیکس آپ دے کے جائیں گے اس کی تو دیکھیں بیس ہزار پاکستان کے بڑے فیوڈلز کی جی ڈی پی میں ایک ہزار عرب کی انکم ہے تو وہ دے دے گا ایک ہزار بیلین میں سے کیا ہوتا ہے اب مناسب گاڑی ایک کروڑ سے کم نہیں ہے ان کو پکڑنے کا کوئی طریقہ ہے کہ اگری کلچر کے علاوہ بھی پکڑنا ہو تو ایسے ہی پکڑیں گے نا اس کو وہ تو چیز خریدے کا پکڑا جائے گا اور کیا کرنا اس نے ایسے پکڑے نا اس کو پیسے کی دے دیکھو نا پیسے جو ہے بندہ کیا کرتا پیسے ہوں گا گاڑی خریدے کا اچھا دیکھیں بینک میں وہ کہتا ہے اگری کلچر آپ پچاس اکر سے زیادہ جن کی لینڈ ہولڈنگ ہے ان کی انفرمیشن مشکل ہے اس کو دوننا یا تیار کرنا کچھ بھی نہیں مشکل وہ کتنے لوگ ہوں گے چند ہزار ہوں گے چند ہزار ہوں گے ان کو نوٹس دیں مصرح شب صاحب کا شکریہ محمد علی صاحب آپ کا شکریہ محمد علی صاحب آپ کا شکریہ آپ بارے پروگر میں تشریف رہے ہیں آپ نے ناظرین مالک کی گفتگو سنی آجا کے بعد وہی پہ ختم ہوتی ہے کہ انڈسٹری سیکٹر کو انڈسٹری سیکٹر کو تو ایف بی آر کے ذریعے پاکستان کی فاقی قومن نے بجٹ میں کافی ٹیکسیشن دی ہے سیلیڈ انکم کی والوں کو بھی بڑا ایک دھچکہ لگایا ہے لیکن سبائی بجٹ میں جو پنجاب کا پہلا بجٹ آیا ہے اس کے اندر جو بڑا ایک سیکٹر تھا اگری کلچر جو انہی انہی کے ذمہ ہیں سببوں کے ذمہ ان کو کچھ نہیں کہا گیا وہاں سے انکم کا کوئی زافر کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا آج پنجاب کے بجٹ میں دیکھتے ہیں کہ باقی سبائی قومتیں سلسلے میں کیا کرتے ہیں کے پی کا بجٹ بھی آ چکا ہے وہاں بھی کچھ نہیں تھا اور سندھے بلدستان رہ گئے ہیں وہاں پہ فیوڈلز ہیں بھی زیادہ تو شاید وہاں پہ بھی مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ سملیاں بریوں ذمہ داروں سے اور ان کے اوپر کوئی ٹیکس فصول کرنے کا نام لے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کرے کہ کبھی ایسا موقع ہے کہ پاکستان کا ہر شہری ہر وہ شخص جو ٹیکس دینے کے قابل ہے وہ اپنے حصے کا پورا ٹیکس دے اور غریب کے کندوں پہ لدیو و دکھوں کی گٹھلی کا بوجھ کم ہو سکے